بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈے بارے جب نمبر 24 ایولوشن کے اندر آج ہم ایولوشن آف ایوکریارٹک سیلز کے بارے میں بات کریں ملاء بیشیقی اس بورکیارٹک سیلز کے بارے میں سیکن مون scone آف ایوکریارٹ آپ اس کا ترہ میگر رڈیو سہا ہے Waterloo نکلیس اچھی اچھوی کشیر� پڑید سلس و دوت اس نزل اور پھر ان میں جہب جو کافیViewerس ہیں مٹھوں کے لئے ملے ہیں سای لہتکی اس کے لئے میں محمد diese لئے ہوا کمپلیکس چی کا لئے کمپلیکس دیتے ہیں کوکلكبھیچی دیا suchی ہیں محمدنے ذا ہوا خوبصوكوش نوچی، بنائجے اچھی اچھی بے آپ کو مشات مختلف ہے سازم مؤ خبرد اچھی بلے انگلز پوٹ選 کے پوٹ preference ان کے جو سلللر اورانیزیشن ہوتی ہے سیمپل مضب یونی سلللر ہوتے ہیں اور وہ اس کے اندر ڈی ای 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 ڈی پلالوم کے اندر ہی پڑھا ہوتا ہے اور کوئی سیپریشن نہیں ہوتی بیچ میں بانڈریز نہیں ہوتے سو جو کچھ سینٹس کا گروپ تھا جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو سیمپل چیز ہے یہ کمپلیکس چیز میں ایوال ہوئی ہے ٹھیک ہے ایوالوشن ہوئی ہے اس کی کہ جو سیمپل لائیф تھی شروع میں وہ ایسا اس کے اندر ایaction投جد ہوتا ہے اور وہ ایسا سہا تھی کمپلیکس چیز سو چدہیں جو سیمپل تھے یہ یونی سلللر بھی تھے ثیک ہے اور جو کمپلیکس تھے یہ ملٹی سلللر چیز سو تو چیز سوچال سیمپل ٹھیک ہے ایسا سیمپل ہوئی ہوتے ہیں ملٹی سللور آرڈزم کے اندر چیز سو کباری میں کافی تھیوریز ہیں اور ہر تھیوری کا اپنے اپنے ایکسپیکٹ ہے اس میں ایک جو ایمپورٹنٹ تھیوری کہہ لیں یا جو کنسپٹ یا ہائپوثیس کہہ لیں کہ ہائیڈرو تھرمال وینٹس ہائیڈرو تھرمال وینٹس بیسیکلی اگر آپ کو گیزر فنومنو کا پتا ہو ہائیڈرو تھرمال وینٹس سو گیزر فنومنو میں کیا ہوتا ہے جو گرم پانی ہوتا ہے زمین سے باہر نکل رہا ہوتا ہے بیگ بینک تھیوری کے مطابق شروع میں کیا تھا کہ ہماری جو زمین تھے وہ کافی گرم تھی سورج سے علیدہ ہونے کے بعد آہستہ سکندر تیمپریچر لو ہونے شروع ہوا تو کچھ آرکیو بیکٹیریا تھے آرکیو بیکٹیریا جو کہ اس ہائی ٹیمپریچر آلموست وان ٹوینٹی دیل سینٹیگریڈ کے پر گروہ کرنا شروع ہوئے اور انہیں انہیں ہائیڈرو تھرمال وینٹس کا تھا ہائیڈرو لکانہ نے ہارٹ سپرین سے توانا سے جو زمین سو تاہتی کے ہائیڈرو ہائیڈرو آٹ سپرین سو ٹوینٹی گئر سو رکیو بیکٹیرین نا پہ گروہ أوہ۔ نیو سر کو سٹار کی تھی مجید کی تیش وان ٹوینٹید کے سنٹی کے تیش وان ٹوینٹی دیل T میشہ اور ایسا سر سے انہیں 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 رڈاپٹیشن آتا رہی اور وار کیو بیکٹیٹا جویں وہ او بیکٹیٹی میں میکنوڈ ہوئے سمجھا ہے کہ وہ سمجھے بیکٹیٹر میں میکنوڈ ہوئے تن یو بیکٹیٹر کیا؟ انتو پروٹیسٹ تو آئر کے بیکٹیٹریا اور جو یو بیکٹیٹریا ہنے جی آتے ہیں پروکریار سے میں سی اور جو یو بیکٹیٹر کے بعد جو پروٹیسٹ آ جائے گا that will be یوکر سی سو یو بیکٹیریا میں بھی جو آرکیو بیکٹیریا کہتے ہیں انشین ٹائپ آف بیکٹیریا جو پریمیٹیو بہت پرانے تھے پرانے محول میں رہنے والے تھے بیکٹیریا آر لیڈی سیمپل ہوتے ہیں اور پھر انہوں سے مہت سمپلس فارم جو انسی ہے وہ آرکیو بیکٹیریا کی ایسے اور پھر وہ جو آرکیو بیکٹیریا تھے انہوں نے ون ٹوئنٹی ڈگری سینٹگریٹ پہ ان کی سروائیول تھی ان کے پاس ایویڈنسز ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پھر ایوالو ہوئے یو بیکٹیریا کے انہوں کے اندر چینجز آتے رہیں اور پھر جو بیکٹیریا ہے وہ پروٹیس کے اندر کنورٹ ہوئے اور اس کے لئے جو ٹائم ایسٹیمیٹ ہے ٹھیک ہے مطلب جو آرکیو بیکٹیریا تھا یہ تقریبا 3.5 بلین ایرز اگو جو ہوں سے ہیں 3.5 بلین ایرز اگو جو فرس لائف تھی یا کہہ رہے کی فرسٹ آرکیو بیکٹیریا جو تھا وہ تھا وہ آرائز ہوا تھا مضب آرکیو تھیوری ٹھیک ہے یا ہائپوٹیسیز پھر اس کے بعد 3.5 کے بعد آرموسٹ مضب ٹو بلین ایرز کے گیپ کے بعد 1.5 بلین ایرز اگو جو ہوں سے ہیں ہمارے پاس پروٹیسٹ آیا تھا سو 3.5 بلین ایرز اگو ہمارے پاس آرکیو کی ایرز ایرز ہوئی تھی مطلب تو سمہاو مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیکٹیریا ہے وہ خود بخود ہائیڈر سم ملویمٹ کے قریب جنریٹ ہوا یہ ہائپوٹیسی ہے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کمدر ہم ایکزیکٹ فگر نہیں دے سے تھے کیونکہ ہم پھر کہیں گے بیکٹیریا کہاں سے آیا بیکٹیریا کو کہہ رہے گا کہ کس طریقے سے ان آرگینک مائٹر تھا وہ ان آرگینک مائٹر میں کنورٹ ہوا اور پھر آرگینک مائٹر آگے اسیمبل ہوا ملو ایک نام اورگنیزم کی شیپ بنی پھر آرگنیزم جو انسا ہے وہ آرکیو بیکٹیریا پھیلایا آرکیو بیکٹیریا میں چینجز آتی رہی یوں بیکٹیریا میں کنورٹ ہوا پھر یوں بیکٹیریا جو ہیں وہ پروٹیس کے اندر آگے ایوال ہوئے سی اور اس میں پھر 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 پہلے کیمو سینٹھائٹک بیکٹیریا تھا کیمو سینٹھائٹک کیمو سینٹھائٹک سی محطت کہ وہ ایس ڈو ایس ڈو کی جگہ پہ ایس ڈو ایس ڈو ایس ڈو کی جگہ پہ ہیڈرین سیل فائد وہ استعمال کرتا تھا ٹھیک اور پھر آئیستہ ایستہ وہ کروٹ ہوتا رہا ایس ڈو ا کے اندر پھر اس میں سے اکسیجن ریلیز ہونا شروع ہوئی ٹھیک ہے اور انوائرومنٹ کا اکسین اکوملیٹ ہونا شروع ہوئی صحیح اور پھر اوزون بیلڈ اپ ہونا شروع ہوئی صحیح اگین اچسا ہائیپوتھیس کا مطلب کس طرح اوزون لیئر بنی کیونکہ اوزون لیئر کا لائف کی سروائیول کے لیے بہت بڑا رول ہے مطلب ہیومن جو الٹر والی ریڈیشن سے وہ سکن آسوری وہ آہ زمین پر نہیں آ سکتی ٹھیک ہے اور اوزون اوزون لیئر سے پروڈیکٹ کر رہی ہوتی ہے اگین ایک کوششن آتا ہے کہ اوزون لیئر کسی نہ بننا شروع ہوئی صحیح چلیں پھر بھی جو ہائیپوتیس کے مطلب ہی ہے کہ ہیڈرزن سلفائیڈ جو ہونس ہے وہ پہلے یوز کرتے تھے بیکٹیریا پھر وہ آہستہ آہستہ ہیں بیکٹیریا وہ وارٹر پر شفٹ ہوئے اور پھر وارٹر سے اکسیزن ریلیز ہونا شروع ہوئی صحیح اب بیکٹیریا سے آگے مطلب یہ تو تو آرکیو بیکٹیریا یو بیکٹیریا کے مطلب جو کیمو سنتھائیڈی کیا فوٹو سنسسیز شروع کرنا شروع ہوئی یہ بھی فوٹو سنسیز سٹارٹ ہوئی ٹھیک ہے انہوں نے خوراک جمع کرنا شروع کی صحیح فوٹو سنسیز کیمو سنسیز ہوگی آہ اس کے بعد جو یو بیکٹیریا تھے وہ آگے پروٹیسٹ میں یا پھر کہہ لیں کہ آہ زیادہ یوک شارس میں کسنا کونٹ ہے تو اس کے لئے دو ہیپوٹیسز مزید ہیں جیسے ایک اسے ہم کہتے ہیں میمبرین انویجینیشن مارڈل یا ہیپوٹیسز کہہ لیں اور ایک انڈو سیم بیانڈ ہیپوٹیسز دیتا ہے ٹھیک ہے دونوں کے اپنے 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 اپنی رائے ہے صحیح تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یعنی اب پروٹیسٹ کسنا بنے نہیں مذہب پروکریارس تو یوکریارس کو ایکسپلین کرنے کے لئے دو مارڈل ہے ایک ہے مارڈل ہاو پروکریٹ کنوٹیٹ تو یوکریارس اس میں ایک میمبرین انویجینیشن مارڈل ہے انویجینیشن اور دوسرا انڈو سیم بیانڈ مارڈل دوسرا انڈو سیم بیانڈ ٹھیک ہے اگر ہم نام پہ ہی دیکھیں ہیپوٹیسز بھی کہہ سکتے ہیں یعنی مارڈل بھی کہہ سکتے ہیں سا یہ مارڈل نام پہ دیکھیں ممبرین انویجنیشن دیکھ سفیاد کر دو جو اگر اس کی میمبرین انویجینیٹ ہوگی مظر کہ یہی مینت образом مشوائی ہے اور پیسکی میسے اور میرین انویجین ہے ہونے کے بعد یہ اندر کوئی ایک اور نیلی بنا لے گی ہے ٹھیک ہے لائک دی جیتا نیلی کہ مطلب اس کی اپنی میمبرین ہے وہ انویجنیٹ ہوئی اس نے کوئی سٹرکچر بنایا اور وہ پھر سٹرکچر جو انسا ہے وہ سائٹوپلازم کا پارٹ بن گیا اور پھر اس طرح باؤنڈریز بننا شروع ہی کس کے اندر؟ سائٹوپلازم کے اندر تو اس طرح مطلب یوکلوٹک سل ایوال ہو رہا ہے انڈو سیمبیونٹ موڈل تھوڑ سا ڈیفرنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یار لائک ایک کوئر بیکٹیریا ہے لائک یہ سپائرلہ ٹائپ بیکٹیریا ہے بیکٹیریا کون سا سپائرلہ ٹھیک اور ایک بڑا بیکٹیریا ہے سو یہ دونوں جو سپائرلہ ہے وہ اس کے اندر گیا یہ دونوں آپس میں سمبیوسیس کے ذریعے سپائرلہ جنسا ہے وہ اس کا کیا بن گیا فلیجلہ بن گیا اور یہ جنسا ہے وہ بیکٹیریا ہے بھی سپائرلہ بیکٹیریا ہے ڈیفرنٹ ہے اور وہ ایک کوئر بیکٹیریا کے ساتھ جا کے اندر سمبیوسیس ہوئی سمبیوسیس کا پروسس سکتے ہیں جب دو اورنیزم جو سا ہوں وہ دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرے جس میں دونوں کا فائدہ ہو اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح جنسا ہے وہ لائجر بیکٹیریا کا جو سپائرلہ تھا وہ پارڈ بن گیا اور اسے ہم نے فلیجلہ کہنا شروع کر دیا سو یہ انڈو سمبیونٹ موڈل ہم اس کے نیچے ڈیگزیمپل ڈیگرام میں دیکھ لیتا ہوں یہ میمبرین انویجلیشن موڈل ہے نہیں سوڑی یہ میمبرین انویجلیشن نہیں یہ انڈو سمبیونٹ موڈل ہے انڈو سمبیوسیس کی طرح ہوئی ہوتی ہے ایک بیکٹیریم ہے کوئی بھی بیکٹیریم ہے اور اس کے اندر ریسپیریٹری انزائم رہا ہے ریسپیریٹری انزائم رہا ہے ریسپیریٹری انزائم کا بیکٹیریہ یہ ایک اور بیکٹیریہ نے کہہ لیا یا ہور سلنوں سے انگلف کیا پھر آئیس اس کے گریجن سے وہ ڈبل میمبرین بن گی مدب انگلفنگ اسے آپ کہتے ہو انڈو سائٹ آسیوز یہ کیا ہو رہی ہے انڈو سائٹ آسیوز سو اس نے ریسپیریٹری انزائم وارے بیکٹیریم کو انڈو سائٹ آس کیا اور پھر اس کو سائٹوپلازم گندر لیا اور پھر اس کے گیجن سے دو لیئرز بن گیا ٹھیک ہے مدب ایک اس کے اپنی لیئر سے بیکٹیریم کی اور دوسرے جن سے ہور سل پروائیڈ کر رہا ہے سو اس طرح ڈبل لیئر کی ہمارے پاس مائٹر کونڈری آ گیا مدب یہ جو بیکٹیریہ تھا ہوا اسے پورا ارنیلک اندر ایوال ہو گیا ایک یوکریارٹک سیل ملا پروکریارٹک سیل سے ٹھیک ہے مدب دو سیلز تھے انہوں نے اپس میں انڈو سیمبیوسیس کی اور ہمارے پاس یہ کہلے کہ ایک یوکریارٹک سیلز آ گیا صحیح میمبرین انویجنیشن کو دیکھتے ہیں اگر ہم یہ ٹائپ ایجنسی ہے وہ انڈو سیمبیوسیس کے میمبرین انویجنیشن بعد میں رسک کرنا ہے اس میں بھی دیکھے اگر ہم جا تا یہ پرائیمری یوکریارٹک سیل ہے اور اس نے مختلف کہنے کہ سائنے بیکٹیریہ کو انگرف کیا اس کے بعد اس کے پاس پورا سنسیز کا پاسس سٹارٹ ہو گیا اور پھر یہ سکینڈینو سائٹوس ہے اس طرح ایک لاڈر سٹرکچر بنتا ہے ملتا ہے دیفریل ٹائپ او بیکٹیریہ اس دفرن فانشنوں سے وہ کر رہے تھے ملتا ہے ایک فورتا سنسیز کر سکتا تھا ایک ریسپریشن کر سکتا تھا دونوں جوائن ہوئے فوتو سنسیز اور ریسپریشن دونوں کرسکے پھر ایک اور بیکٹیر تھا جس کے پاس فلیجلہ تھا تو تینوں جوائن ہوں گے تو فلیجلہ مومیٹ بھی کرسکے گا ریسپریشن بھی کرسکے گا فوتو سنسیز بھی کرسکے گا تو اس کا مطلب مختلف ارگنیزم جن کے مختلف فانکشن سے وہ آپس میں آکر سنگ کریا ہے یونیسللور بارڈی بنائی ہونا ہے اور وہ پہلی یوکریوٹک بارڈی کہلائے گی اسے انہوں کے دونوں جس سے اینڈوسمیوس مولد ممیم مممم محمومل دیا کوئیit Melu continue ,,,,,,,,,,,,,, atmos اس کے پورا اسلنے سرکل پر ہے پھر اس کے اندیں ہے ایک سکینڈری سٹکچر بنا ایک اس لیسے اس لیسے اس لیسے مبلین ہے جو کہ انوازنے ٹونگ اس کے پارے دوارہ لیول ہوگا ہے اس لیسے اس لیسے اس لیسے اس لیسے ہر سکر بنایے فرامل مائٹوکن رکھیں گے ہے جو بیکٹیرل سل ہوتا ہے مادر یہ اس لیسے بیکٹیرل سل سو بیکچل سل ہوتا ہے اس کی سل میمبرین پہ ہی ریسپریٹری انزیمز پڑے ہوتا ہے سو انویجنیٹ ہوئے وہ ایسا سا ریسپریٹری انزیمز ہوتا ہے وہ پورا ایک کہلیں کہ مائٹوکونڈریہ یا پھر کہلیں کہ پوری ارگنیلس بن گئی اسی طرح میمبرین انویجنیس سے اندر نیوکلیس بن گیا اور اندر کہلیں کہ گولجی باریس بن گئی میمبرین انویجنیس سے گولجی باریس یعنی میمبرین انویجنیس سے اندر کہلیں کہ پارٹیشنگ کے اندر ڈال دیتا ہے اپنی ہی میمبرین اس کی پارٹیشنگ کر دیتی ہے جس ہے تو خسال ہے ہے ہی میمبرین انویجنیس سے اندر تکیم ہے ایمبرین انویجنیس سے اندر کارٹیشنگ کر دیتا ہے مدی ایسی طرح مصولی کیا انتر ہے ملٹی سیلولر سے ملٹی سیلولر پر شیفٹ ہوتے رہے اور ملٹی سیلولر بھی ایون ملٹی سیلولر لائک اس اس طرح ہم خود ہیں اس طرح کی بارڈی انہوں نے بنائی جس میں ڈیوین اف لیبر آگے ملٹی سیلولر آگے ہر کام کرنے کے لئے سپیشل ٹیشوز آگے ٹھیک ہے اور اس طرح ساری چیز سپیشلائز ہوتے ہیں اور ملٹی سیلولر کے حساب سے ٹھیک اور اس طرح بہت زیادہ ڈائیوریسٹی کریئے ہوگی ایل الپ ڈائی物 اور ملٹی سیلولر کے حساب جو ڈائیوریسٹی بھیŷختی ایام ہوتے majAf concept اور فنجائی لائک پروٹیس ہے صحیح پلانٹ لائک نے آگا جا کے پلانٹ منائے اینمل لائک نے اینمل کنگڈم اور فنجائی لائک نے فنجائی سو اس طرح کے پاس تین کنگڈم آگے فنجائی، اینیویلیا، پلانٹ پروٹیس، اینڈ بیکٹیری جس کے اندر آرکے بیکٹیریا بھی آتا ہے اور یہ بیکٹیریا بھی آتا ہے صحیح تو اس طرح مالا ایولوشن ہوئی ہے اور ایسا ساں موڈیفکیشن آتے نہیں ہیں اور یہی تھیوریز ہیں جو سائنٹس نے پیش کی ہیں کہ کس طرح پروکرارٹک سل سے یوٹرارٹک سل اوریجنیٹ ہوئی ہے صحیح آگے ہم اگلے لائک چکے ہیں ایکوائیڈ کریکٹرس جس کے بات کریں گے